اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے واقعے کو پیش کر رہے ہیں جس کے بارے میں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس پینڈمک کے ماحول میں اس پریشانی مہاماری اور بیٹس کی کمی دواخانوں کی کمی کے ماحول میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک دواخانے کے لیے بنائی گئی عمارت دواخانے کے لیے وقف کی گئی جائدات گودام کے لیے استعمال کر رہی ہیں ہماری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے دانستہ یا ناندانستہ طور پر یہ جو کوتہ ہی ہو رہی ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے اسے دیکھ کر ہم تو بہت ہی سکتے میں ہیں کہ ایک طرف گردواروں مسجدوں مندروں اور چرچوں کو دواخانہ بنایا جا رہا ہے ہسپٹل کے بیٹس بنایا جا رہے ہیں شادی خانوں کو بیٹس دال کر دواخانہ بنایا جا رہا ہے وہیں پر شہر حدرباد میں تلنگانہ کے لیاست شہر حدرباد جو کہ دنیا میں ایک بہتر مخام کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ایسی بڑی عمارت جہاں پر ایک سو بیس بیٹس کی سہولت کے ساتھ دواخانے کے لیے تیار کی گئی ہے بزریا گورنمنٹ آرڈر وہ بھی دس سال پہلے اور زائدہ تین دہوں سے مسلسل کوششیں جاری ہے کہ یہاں پر دواخانہ قائم کیا جائے کیونکہ اس جائدات کو وقف کرنے والوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر دواخانہ قائم کیا جائے تو یہ منشاء وقف ہے کہ یہاں پر دواخانہ چلائے جائے بڑے ہی مشکلوں سے یہاں پر ایک جائدات پر اس جائدات پر ایک عمارت تو کھڑی ہوئی لیکن کیا کہیے اس تاثب پسند ذہنیت کا کہ یہاں پر گودام بنا دیا گیا اور تاجب تو اس بات کا ہے کہ کئی ایک نمائندگیوں کے باوجود پچھلے تین دہوں سے یہاں پر صرف عمارت کے سیوا کچھ نہ ملا اور زائد ایک دہے سے عمارت بننے کے باوجود بھی یہاں پر دواخانہ کے بجائے گودام شروع کیا گیا اسی کو دیکھتے ہوئے رہبر سوسائٹی کی جانب سے ایک درخواست دی گئی ہے وقبورت اور حکومت ترنگانہ اور منسٹری آف مائنٹریز کو اور حکومت گورنمنٹ کو پرائم منسٹر آفیس کو کہ یہاں پر دواخانہ کے لیے جو جگہ موجود ہے وہ ہمیں مہیا کی جائے یہاں پر ہم ہنڈر پیٹڈ ہاسپٹل فوری اثر کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بہت ہی بہترین ماہر خابل ڈاکٹرز والنٹری اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں تو جس طرح آج شہر کا ماحول پریشان کون ہے اکسیجن کی کمی ہے ونٹیلیٹرز کی کمی ہے دواخانوں میں بیٹس کی کمی ہے ہندوستان سارا بلک رہا ہے شمشان بھرے ہوئے ہیں جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے خبرستان بھرے ہوئے ہیں اور وہاں پر تتفین کے لیے لوگ پریشان ہیں لیکن حکومت بہت ہی مشکل سے اس دور سے نمٹنے کے بجائے اپنی کوتہی اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے میں لگی ہوئی ہے یہ جو آپ منظر سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مو بولتی تصویر ہے جو ہیدرباد کے لیے نہ صرف شرمندگی کا باس ہے بلکہ اس وقف کرنے والے جائدات کی شخصیت کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہے اس کی روح کو کہ جہاں پر ایک دور اندیشی کے تحت برسوں قبل انہوں نے اس جائدات کو وقف کیا تھا منشاء وقف یہ تھا کہ یہاں دوا خانہ تعمیر کیا جائے لیکن اس کے بجائے آج بھی یہاں پر ایک گودام بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں یہ تصویریں ہیں نارائن گوڑا میں واقع ایک عمارت کی جو کہ سر نظامت جنگ وقت یونانی ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا لیکن کئی ایک تدبیروں کے باوجود کئی ایک ریپیزنٹیشن کے باوجود حکومت اس میں ناکام ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت رہبستو سیڈی کے جانب سے آگے آ رہے ہیں اس اخدام کو جہاں سو بیڈڈ ہاسپٹل کی تعمیر تعمیر شدہ عمارت میں شروعات کے لیے تیار ہے فوری سے فوری اثر کے ساتھ اس کو شروع کرے اور ورگ بوٹ کو بھی چاہیے منسٹر آف مائنٹریز کو بھی چاہیے اور جی کشن ریڈی صاحب سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں جو کہ نارائن بڑا حلقہ جو سکندرباد کے ایک ایم پی کانسٹنٹسی میں آتا ہے اور اب وہ مرکزی وزیر بھی ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس پر فوری توجہ کریں اور چیف منسٹر اس پر توجہ کریں یہ جو اسکرین پر جو آپ چینل کے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نظارہ ہے یہ جو ویجولز ہے یہ صرف دو دن قبل کے ہیں جہاں پر آپ گودام دیکھ رہے ہیں دواؤں کا گودام بنا کر رکھا گیا ہے گودام کہیں بھی بنایا جا سکتا ہے کسی بھی امارت میں بنایا جا سکتا ہے لیکن اس امارت کو فوری اثر کے ساتھ دواغانہ ہونا ضروری ہے اس بارے میں ہم آپ کو اور تاثر پسندی بھی بتا دیں کہ یونانی کے کچھ آرگنیزیشنز میڈیکل آسوسییشنز نے جب کئی دہے پہلے سے اس کی نمائندگی کرتے آ رہے ہیں لیکن اس نمائندگیوں کا صلح یہ ملا کہ ان کے نمائندگی کرنے والے سرکردہ ڈاکٹرز اور آفیسرز کو نہ صرف حکومت کے تاثر پسند اور کم ذہن لوگوں نے کم ذہن آفیسرز نے نشانہ بنایا کہ یہاں تک کہ ان کے پروموشنز روک دیے گئے ان کے ٹرانسورز میں تکلیفات دی گئیں حتیٰ کہ ان کے پینشن بھی آج بھی رکے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ ان کئی ایک شخصیتوں میں ڈاکٹر اے اے خان جو یونانی میڈیکل آفیسرز آسوسییشن کے سیکریٹری اور صدر بھی رہ چکے ہیں اور جناب حیدر یمانی صاحب جو کے آل شخصیت ہیں وہ بھی میڈیکل آسوسییشن کے ایک ذمہ دار ہیں انہوں نے کئی ایک کوششیں کی ہیں لیکن یہاں پر دوا خانہ شروع نہیں ہو سکا اور ہم اس تمام کو دیکھتے ہوئے آج ہم یہ گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ رہبر سوسائیڈی کی جانب سے جو پیشکش کی گئی ہے کہ یہاں پر فوری اثر کے ساتھ ہنڈڈ بیڈٹ دوا خانہ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس گودام کو کہیں اور منتقل کرے اور یہاں پر دوا خانے کی شروعات ہنڈڈ بیڈٹ اگر ہو جائے تو یہ پینڈمک کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے بہت ضروری ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ اس ویجولز کے بہوجود اس ریپریزنٹیشن کے بہوجود حکومت خواب غفلت سے بیدار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب دیکھنا ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ جو وقت کی جائدادوں اور عوام کو سہولت کے لیے بہترین مقام بنا رہے ہیں ان کے وزرائے کہتے ہیں کہ بہترین مقام رکھتے ہیں تو پھر یہ کیا کوتا ہی ہے یہ کیا تنگ نظری ہے یا پھر یہ اس کو کیا کہیے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اگر آپ کو پتا چلے تو ہمارے کومنٹ میں ضرور بتائیے ناظرین ہم آپ کو ایک بات بتانا اور چاہتے ہیں کہ اس زمن میں یہاں ہاسپٹل کو تعمیر کرنے کے لیے ہاسپٹل چلانے کے لیے حکومت نے زائے آٹھ سے دس سال پہلے ایک جیو بھی جاری کیا تھا جس کے طرح یہ امارت تعمیر ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ آرڈر ہونے کے باوجود بلڈنگ تیار ہونے کے باوجود کئی ایک نمائندگیوں کے باوجود تلنگانہ حکومت آج اس دواخانے کو اس پینڈمک کے ماحول میں جہاں پر بیٹس کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے سٹاف کی ضرورت ہے شہر حیدرباد کو نہیں ریاست تلنگانہ کو لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ آج بھی اس کو نظرانداز کر رہی ہے لیکن اگر اس بات کو قابل غور کیا جائے کہ جو لوگ آگے آ رہے ہیں جو سوسائٹی تنظیم آگے آ رہی ہے کہ یہاں سو بیڈیڈ ہسپیٹل تعمیر کی اس عمارت میں شروع کیا جائے تو بہت ہی بہتر خیر مقدم ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ یہاں جلسے دواخانے کی شروعات میں پہل کرے